ہیلو گائز ایم شور کہ آپ نے کٹھل کے کباب یا ویچ کباب بہت بار کھائے ہوں گے پر آج جو میں آپ کے لئے کباب لے کر آئی ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ نے اپنی پوری لائف میں ایسے کباب نہیں کھائے ہوں گے تو اس کے لئے میں نے پہلے یہاں پر کٹھل کو بوائل کر لیا تھا اس کے بعد اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تاکہ وہ گرم گرم مکسی میں پیسے نا جب وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تو میں نے یہاں پر زیرا تھوڑی سی کالی مرچ اور ڈھیر سالا کھڑا دھنیا اور یہاں پر کھڑی مرچیں میں نے بھون لیا ہے اس کے بعد اس کو میں نے پیس لیا ہے پھر میں نے یہاں پر تھوڑا سا گرم مسالہ نمک تھوڑا سا بھونا ہوا بیسن اور ہری مرچی ہرا دھنیا ڈال کر کے میں نے یہاں پر کباب کو سبچی طریقے سے مکس کر لیا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر میں نے اس کے کباب تیار کیے ہیں گولے گولے بنا کر کے ٹکی بنائی ہے اور یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہتے ہوں کہ مجھے ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ شکایت رہتی ہے کہ آپ لوگ لائک اور کومنٹ نہیں کرتے ہیں مجھے آپ لوگ کے کومنٹ کا بہت انتظار رہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرے ویڈیوز کیسے ہیں یا کیا کمی ہے ہمارے ویڈیوز میں میں اور امپروف کیسے کر سکتی ہوں اپنے ویڈیوز کو تو پلیز آپ لوگ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اچھا خیر اس کے بعد میں نے یہاں پر کباب کو بہت اچھی طریقے سے سیکھ لیا ہے سرخ سرخ سیکھنا ہے آپ کو اُلٹ پڑھ کر اچھی طریقے سے سیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو نیمبو کے ساتھ سرب کریں یا ہری میچی ہرا دھنیا تھوڑا سا لگا کر کے سرب کریں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی کباب ہوتے ہیں ایک بار ٹرائی ضرور کریں تھانکیو سو مچ پھر ملیں گے